موسیقی انسٹیوٹ آف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سے جو کی ایم ایس ایم ای گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک ایسے جلوی ہوئی ہے وہاں سے ہم آپ کو آج اتر پردیش میں پولٹری فارمنگ کے بارے میں میں کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہتے ہیں جس سے یہ لوگ اس کام کو کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کام کو کر سکے اتر پردیش ویسے تو پولٹری ڈیولپمنٹ میں بہت پیچھے ہے پیچھے رہا بھی ہے ایک مارکیٹنگ کا ابھی تک ایک اسٹیٹ بنا ہوا تھا لیکن پچھلے چاہ پانچ چھ سالوں سے یہاں پولٹری فارمنگ میں کافی ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس میں سبھی لوگوں کا ہاتھ ہے ہمارے فارمرس کا بھی بہت زیادہ انٹریسٹ اس میں ڈیولپ ہوا ہے اور ہمارے گورنمنٹ نے بھی کچھ ایسی پالسیز بنائی ہیں جس سے کہ اس انڈسٹری کو یہاں سے اب کافی سپورٹ مل لہا ہے ایک پروڈکشن کا اور میٹ پروڈکشن کا اسی سسلے میں ہم آپ کو سب سے پہلے لیئر فارمنگ جس کے بارے میں کچھ مکتت بتانا چاہتے ہیں خاص خاص باتیں بتانا چاہتے ہیں کہ لیئر فارمنگ لیئر فارمنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک پروڈکشن یعنی ایسی مرگیاں پالی جائیں جو کہ انڈوں کا اتبادن کریں دوسری چیز یہ ہے چونکہ یہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے ہے یعنی کہ یہاں پر ہم پولٹری کو ایزے انڈسٹری لینا چاہتے ہیں اس نظریے سے بتانا چاہتے ہیں تاکہ اس میں جو لوگ بڑے پیمانے پر کام کرنا چاہتے ہیں وہ شامل ہو سکے ہیں لیئر فارمنگ کی سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ انڈوں کی اتر پردیش میں کتنی ضرورت ہے دیکھیں نیوٹریشنل ایڈوائیزری کمیٹی آف انڈیا جو ہے اس کے حساب سے ہمارے اتر پردیش میں بھی ہر آدمی کو ایک سو اسی انڈے ایک سال میں اپلب ہونے چاہیے ہیں یہ اسٹیٹ میں بھی اور نیشنل لیول پہ بھی یہی ایک ریکوائرمنٹ ہے تاکہ لوگوں کو ایک بیلنس ڈائیٹ ملتا کہ ان لوگوں کو جو لوگ یہ انڈے کھاتے ہیں اس ایک سو اسی کے اگینسٹ میں اتر پردیش میں ایک آدمی کے لیے جو پروڈیوس ہو رہے ہیں آج کی تاریخ میں وہ تیرہ انڈے ایک آدمی کے لیے پروڈیوس ہو رہے ہیں ایک سال میں ایویلیبلیٹی اتنی ہے پروڈکشن ہمارے اسٹیٹ کی اور جو باہر سے انڈے یہاں پر آتے ہیں آج کی تاریخ میں ڈیڑ کروڑ سے پہنے دو کروڑ انڈے پر ڈے جو ہمارے دیش کے ڈیولپڈ سٹیٹس ہیں جیسے آندھ پردیش ہے اور ساؤتھ میں اور سٹیٹس ہیں پنجاب ہریانا یہاں سے یہ انڈے یہاں اتر پردیش میں آکے بکھتے ہیں اتنے انڈے ڈیڑ کروڑ باہر سے آتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی پروڈیوس ہوتے ہیں اس کے بعد آج کی تاریخ میں ایک سو اسی کے اگینسٹ ہمیں صرف ہمارے لوگوں کو چالیس انڈے ملتے ہیں سال میں ایک آدمی پر ہٹ پر اینم اتر پردیش کی پپولیشن اکیس کروڑ ہے اگر اکیس کروڑ پپولیشن کو انڈے چاہیے ایک سو اسی پر ڈے پر ایئر اس کے مقابلے میں ہم دے پا رہے ہیں صرف چالیس اگر ایک انڈے کا پروڈکشن بھی ہم اسٹیٹ میں بڑھانا چاہیں پر ہٹ تو ہم کو آج بیس کروڑ یا اکیس کروڑ انڈے پر ڈے زیادہ چاہیے تو یہ اس طریقے سے صرف ایک انڈے کی ایویلیٹی کو بڑھانے کے لیے ہماری اسٹیٹ میں ابھی بہت گنجائش ہے کہ ہم نیشنل لیویل جو کی سرسٹھ اور اٹھ سٹھ انڈوں کا ہے وہاں پہنچیں اور اس کے بعد بھی جو نیوٹریشنل اکیڈمی کا ریکمنڈیشن ہے ایک سو اسی اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آگے آنے والے بیس پچیس تیس سالوں تک یہ انڈوں کی ضرورت ہمارے اسٹیٹ کے لیے ہی بنی رہے گی تو اس انڈسٹری کا یہاں پر فیوچر پروسپیکٹ جو ہے وہ موجودہ حالت میں بھی بہت اچھا ہے اور اس کے بعد اگر یہ ہم اچیومنٹ کر بھی لیتے ہیں تو پھر ابھی ہم لوگ جن شکل میں انڈے کو استعمال کرتے ہیں جیسے کھانے پینے کی جو طریقے ہیں کبال کے کھانا اور ایسے ویسے اس کے علاوہ اس کے اندر اور بہت انڈوں کے لیکویڈے کی یوک کی البیومن کی اس کی جو ہے سیپریٹلی الگ الگ ریکوارمنٹ ورڈ ہو رہا ہے الگ الگ انڈسٹریز میں بھی اس کی ضرورت ہے تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو ابھی یہاں یوپی میں بہت گرو کیا جا سکتا ہے اتر پردیش کے اندر لیئر فارمنگ کرنے کے لیے جو اور اچھے پروسپیکٹس ہیں جو وجہیں ہیں اس میں کچھ خاص وجہ یہ ہے کہ اتر پردیش میں جو پولٹری فیڈ کے مین انگریڈینٹس ہوتے ہیں جیسے مکہ ہے باجرہ باجرہ ہے رائس پالیش ہے مہم پھلی کی کھلی ہے سسون کھلی ہے سن فلاور ہے سویا بین ہے یہ جو بھی انگریڈینٹس ہیں وہ اتر پردیش کے اندر بڑی تعداد میں اپلب لائیں اور ان کو یہاں ان کا پورٹکن اور بڑھایا جا سکتا ہے تو لیئر فارمنگ کے اندر جس وقت آپ سب سیٹ اپ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ یہی انگریڈینٹس ہیں وہ سب یہاں سستے اویلیبل رہتے ہیں انگریڈینٹس یہاں رہتے ہیں اب باقی دو چیزیں بچتی ہیں ایک ٹیکنیکل نو ہاؤ اور جو میشینری ہے ٹیکنیکل نو ہاؤ کے لیے بھی اتر پردیش کے اندر ہی اس کے گناترینٹس کے لیے انگریڈینٹس página zwei ڈیٹی Europwonے کے انیوپڑی بتاتی ہیں جو ہوجود ہے جو اندر ہاں پولٹویا بھی فارمنگ کو اور برائلہ پیرنڈ فارمنگ کو کافی کچھ سہولتیں دی گئی ہیں تو وہ سہولتیں بھی جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں اور تیسی بات جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس انڈسٹی میں کسی قسم کا کوئی سیلس ٹیکس کوئی ٹریئر ٹیکس جی ایس ٹی ان سب چیزوں سے اس کو فری رکھا گیا ہے یعنی آدمی اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اپنا پروڈکٹ کو سیل کرنا بہت آسان ہے پھر اس کے اندر مارکٹ میں آدمی کا پیسہ ریٹین نہیں ہوتا ہے کیش کی بزنس ہے ڈیلی آدمی کو کیش ریٹرن ملتا رہتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے اس انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے اب اتر پردیش میں جو بینیفٹ دیئے گئے ہیں لیئر فارمنگ کے اس میں پالسی میں ہم آپ کو بتلائیں کہ جو ڈیولپی پولٹری پالسی ہے اس کے اندر تیس ہزار کم سے کم آدمی تیس ہزار انڈا دینے والی ملتا ہے تو اس کو جو ہے ستر پرسنٹ ایماؤنڈ جو ہے وہ بینک سے جو ہے فائننس کرانا پڑتا ہے اور تیس پرسنٹ اپنا لگانا پڑتا ہے اس طریقے سے اگر اس کام کو شروع کرتا ہے تو سرکار کی طرف سے پانچ سال تک جو اس نے لون اماؤنٹ لیا ہے اس کے اوپر ٹین پوائنٹ پرسنٹیج انٹریسٹ سبونشن ملتا ہے جو کہ ایک یونٹ کو میکسیمم چالیس لاکھ ملے گا پانچ سال میں اس کے بعد ایک اور خاص بات اس سکیم کی یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی یونٹ آدمی لگائے گا وہ تیس ہزار کے ملٹیپل میں لگائے گا اور جو بینیفٹس اس میں ہیں وہ ملٹیپلائی کرتے ہیں یونٹ کے نمبر کے حساب سے اس سکیم کے لیے جو زمین کی ضرورت رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس اپنی زمین ہے تو وہ اپنا کام اپنی زمین پر کر سکتا ہے اگر وہ زمین خریدنا چاہتا ہے تو اس کو ایک اکائی کے لیے گورنمنٹ کے طرف سے تین اکڑ میکسیمم زمین خریدنے تک کی ہنڈیٹ پرسنٹ اس پر لگنے والے اس ٹیم پر اس ٹیم ڈیوٹی جو ہے وہ چھوٹ رکھی گئی ہے یعنی ایک آدمی اگر تیس ہزار کے ایک یونٹ لگا رہا ہے تو وہ تین اکڑ زمین خرید سکتا ہے جس کی ریجسٹری پر اس ٹیم ڈیوٹی ہنڈیٹ پرسنٹ چھوٹ رہے گی دو کے لیے چھے اکڑ لے سکتا ہے تین کے نو کر لے سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر تین اکڑ زمین نہیں ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا وہ اس سے کم زمین بھی کام کر سکتا ہے اور یہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں اس کی زمین کیش لمبائی چوڑائی کیا ہے اس کے لیے وہ گائیڈنس لے سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی پولٹری انڈسٹری کے اندر اس وقت موڈرن ٹیکنکس اویلیابل ہیں جس طریقے سے ہاؤسنگ کے سسلے میں خاص طور سے کہ جس کے اندر سیمی آٹومیشن فلی آٹومیشن انوائمنٹ کنٹرول ہاؤسز اگر اس کو ایز ای انڈسٹری مان کے کیا جائے تو یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی یو پی کے اندر اویلیابل ہیں چونکہ یہ ٹیکنالوجی ہیں پورے انڈیا میں لوگ جو بزنس کرتے ہیں بناتے ہیں وہ سامان یہاں بھی لاتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو آج کسی ایکوپمنٹ کی بھی الگ سے ضرورت نہیں ہے سب چیزیں جو ہیں یہاں ویلیابل ہوتی ہیں اور لوگ اس کام میں بہت تیزی سے جڑ بھی رہے ہیں یہ پالسی جب سے دو ہزار تیرہ میں لاغو کی گئی ہے اس وقت سے ابھی تک اس پالسی کے تحت تقریباً ستر سے پچھتر لاکھ برس پالی جا چکی ہیں تو تین سال کے اندر اتنی بڑی گروت بھی ہوئی ہے اور آگے کے لیے بھی بہت زیادہ راستہ کھلا ہوا ہے تو لیئر انڈسٹری کے اندر ایسے دیکھا جائے تو پروفٹ جو ہے اس کیم کا بینیفٹ لینے کے بعد ایک انڈے پر آدمی کو جو اس کام کو کرتا ہے اس کو ساٹھ ستر پیسے سے لے کے ایک روپیہ پر انڈے تک کا نیٹ پروفٹ ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا آفر ہے اور بہت اچھی انڈسٹری ہے اس کو یہاں ڈاپ کیا سکتا ہے تینکیو موسیقی 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 موسیقی